بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشاں بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر انیس پڑھیں گے سمرہ دوئم چند قصص کا بقیہ حصہ نمبر تین حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کفن چور تھا جو قبر کھوٹ کر مردوں کے کفن چوراتا تھا اس کا ایک ہمسایہ بیمار ہو گیا اور سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرا بھی کفن چورائے گا لہٰذا اس کو پہلے ہی سے کفن دے دوں تا کہ یہ میرا کفن نہ چورائے بیمار ہمسایہ نے دو کفن منگوائے اور کفن چور کو بلوایا کہا میں آپ کا برا ہمسایہ تو نہیں ہوں اس نے کہا ہرگز نہیں ہمسایہ نے کہا میری ایک درخواست ہے اگر قبول فرماؤ تو بڑا احسان ہوگا کہا فرمائیں میں ضرور بجا لاؤں گا ہمسایہ نے دو کفن اس کے سامنے ڈال دیا اور کہا اس میں سے جون سا آپ کو پسند ہو لے لیں اور مرنے کے بعد میرا کفن نہ چورائیں پہلے تو کفن چور نے کچھ تکلف کیا بعد میں کفن نہ چورانے کا وعدہ کر کے ایک اچھا کفن دے لیا جب ہمسایہ کا انتقال ہو گیا تو کفن چور نے سوچا اب تو یہ مر گیا اب اسے کیا خبر ہوگی لہٰذا رات کی تاریکی میں اٹھا اور کفن چورا لیا جب خود بیمار ہوا تو درہا کہ میں نے بڑی وعدہ خلافی کیا خدا کو اب کیا جواب دوں گا اپنے بیٹوں کو بلائیا اور وسیعت کی کہ مجھ سے ایک گناہ عظیم سرزد ہوا ہے لہٰذا جب میں مر جاؤں تو تم مجھے اس طرح جلاو کے ہڈیاں تک جل کر خاک ہو جائیں اور اس خاک کو دریا میں ڈال دینا تاکہ میں حشر میں اپنے پروردگار کے سامنے جانے کی قابل نہ رہوں کفن چور کا انتقال ہوا اولاد نے وسیعت پر عمل کیا دریا رحمت جوش زن ہوا دریا کو حکم ہوا اس کی خواب کو مجسم کر کے زندہ کر چنانچہ کفن چور زندہ ہوا خدا نے اس سے سوال کیا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا جواب دیا مالک تیرے خوف سے آواز آئی تیرے دشمنوں کو ہم راضی کر لیں گے تیری پیشمانی نے تیرے گناہ ماف کرا دیے ابن بابویہ سے منقول لے گے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ایک درخت کے سائے میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا اس نے اپنے کپڑے اپنے جسم سے اتارے اور زمین گرم پر لوٹنا شروع کیا بار بار کہتا تھا کہ اے نفس مزہ چک کہ عذاب آخرت اس سے زیادہ سخت ہے رسول خدا نے اس کی طرف دیکھا اور بلائے فرمایا وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے تو ایسا کرنے پر مجبور ہوا اس نے کہا صرف خوف الہی اور نفس کو تنبیح رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار عالم تیرے اس فیل کی ملائکہ سماوات کے سامنے مباہات کر رہا ہے اور تیرے گناہانے گزشتہ بھی ماف کر دیے گئے نمبر پانچ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تین آدمی شریک سفر تھے کہ راستے میں تفانی بارش آئی تینوں بارش کے خوف سے ایک غار میں پناہ گزی ہوئے بارش اور ہوا نے زور پکڑا ایک پتھر پہاڑ سے گرا اور غار کے موہ پر آ کر رک گیا غار بند ہو گیا یہ لوگ سخت پریشان ہوئے آپس میں کہنے لگے اب کوئی چارہکار نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی سچی نیکی خدا کے حضور میں پیش کر کے دعا کریں کہ پتھر کو غار پر سے ہٹا دے ان میں سے ایک شخص نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور رو کر عرض کیا پالنے والے تو خوب جانتے کہ میں نے ایک مزدور سے میں نے ایک مزدور سے کام کی اجرت کو چاول تیہ کیا تھے مگر وہ بغیر اجرت لیے چلا گیا میں نے وہ چاول کاشت کیا ان سے جو حاصل ہوا اس سے گائیں خرید لیں جب وہ مزدور واپس آیا اور اپنی اجرت طلب کی تو میں نے وہ گائیں اس کو دے دیں وہ نہ لیتا تھا کہتا تھا کہ مجھ سے تو کچھ دانے چاول تیہ ہوئے تھے میں نے کہا یہ انہی دانوں یہ انہی دانوں کی آمد نہیں ہے با مشکل میں نے اس کو رضا مند کیا اور یہ سب کچھ تیرے خوف سے کیا اگر یہ سب کچھ ہے اور تو میرے اس فیل سے راضی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے پتھر تھوڑا سا ہٹا دوسرے شخص نے کہا خداوندہ تو خوب جانتا ہے کہ میں ایک رات اپنے والدین کے واسطہ اپنے والدین کے واسطے کھانا لے گیا وہ اتفاق سے سو گئے تھے میں نے اٹھانا اچھا نہ سمجھا اور وہاں سے ہٹنا بھی پسند نہ کیا اس خیال سے کہ کہیں بیدار ہو جائیں اور کھانا طلب فرمائیں اور مجھے نہ پائیں چنانچہ دن نکل آیا اگر یہ میرا فیل جو تیری رضا جوئی کی خاطر تھا تجھے پسند دے تو اس پتھر کو ہٹا دے پتھر تھوڑا اور سر کا تسرے شخص نے رو رو کر فریاد کی کہ میرے معبود ایک رات کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے میں اپنی چزہ ذات بہن سے محبت کرتا تھا جب میں نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے ایک کثیر رقم طلب کی جب میں نے وہ رقم اس کو دے دی اور مقصد باراوری کا وقت آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ظالم تو خدا سے نہیں ڈرتا ایک بند دروازہ بلا اجازت کھولتا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ میں کافنے لگا اور اس فیلِ بط سے باز رہا اگر معبود میرا یہ فیل تجھے پسند آیا ہو تو باقی پتھر بھی ہٹا دے دعا ختم ہوئی اور پتھر دور جا گرہ تینوں نے نئی زندگی پائی معلوم ہوا کہ نیکوں کی دعا سے پہاڑ بھی ہٹ سکتا ہے نمبر چھے کلینی نے بسند موتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیے کہ ایک روز امیر المومنین اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین میں ایک لڑکے سے فیلِ بد کا مجرم ہو مجھ پر حد جاری فرمائی ہے امیر المومنین نے کہا یہاں سے چلا جا شاید تو مجنون ہے مگر وہ شخص چار مرتبہ آیا اور یہی مطالبہ کیا امیر المومنین نے فرمایا جب تو اقراری مجرم ہے تو سن رسول خدا نے ایسے شخص کے واسطے تین حکم جاری فرمائے ہیں نمبر ایک تلوار سے سر قلم کر دو یا نمبر دو ہاتھ پیر باندھ کر پہاڑ سے نیچے گرا دو نمبر تین یا آگ میں جلا دو بتلا تو کون سی سزا پسند کرتا ہے اس نے کہا سب سے مشکل ان میں سے کیا ہے امیر المومنین نے فرمایا آتش یہ شخص رویا اور کہا میں آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں تاکہ آتش دوزق سے نجات پاؤں ایک گھڑے میں آگ روشن کی گئی یہ شخص روتا ہوا چلا جناب امیر المومنین بھی اس کی حالت زہر کو دیکھ کر روئے اور فرمایا اے شخص تُو نے ملائکہ ارش کو رولا دیا رحمتِ خدا جوش زن ہوئی اور تیرے تمام گناہ ماف ہوئے نمبر ساتھ امامِ محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک حسین عورت جو اپنے حسن و جمال میں معروف تھی اس نے کچھ نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس عورت کو اگر فلا مشہور عابد بھی دیکھ لے تو گمرا ہو جائے عورت نے سنا اور حسن کے آزمائش کو دل چاہا اس عابد کے دروازے پر پہنچی دقل باپ کیا عابد نے یہ دیکھ کر کہ عورتیں اندر آنے کی اجازت نہ دی عورت نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے پناہ نہ دی تو کچھ جوان جو میرے پیچھے لگے میں ان سے نجات دشوار ہو جائے گی یہ سن کر عابد نے اندر بلالی عورت نے چادر اتاری عابد حیران رہ گیا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر خیال آیا یہ میں نے کیا کیا گھر میں دیکھ میں کچھ پکڑا تھا اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیا اور کہا اب اپنے کیے کی سزا دیکھ عورت یہ دیکھ کر چیختی بھی باہر بھاگی لوگ ان سے کہا کہ دوڑو عابد اپنا ہاتھ جلا رہے لوگ دوڑے مگر عابد کا ہاتھ جل چکا تھا نمبر آٹھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایہ تھا کہ ایک شب ایک عابد کے ہاں ایک عورت مہمان تھی رات عابد کو شیطان نے بیکایا عابد کی سمجھ میں اور کچھ تو نہ آیا اس نے اپنی ایک انگلی آگ میں جلا دی پھر خیال آیا اس نے پھر دوسری انگلی جلا دی اسی طرح صبح تک پانچوں انگلیاں جلا دی اور صبح کو اس عورت سے کہا کہ جا خدا تجھ پت جا خدا تجھ جیسے مہمان سے بچائے حضرت یعیہ علیہ السلام کا گریہ رسالت ماب سے منقول ہے کہ حضرت یعیہ کو بچپنی سے زہد و عبادت کا بہت شوق تھا بیت المقدس میں جا کر رہبانوں اور اغبار کو دیکھتے کہ بالوں اور پشم کا لباس پہنے سر کے بال ستونوں سے باندے ہوئے عبادت کر رہے ہیں آپ نے اپنی والدہ کے پاس جا کر ارس کیا کہ مجھے بھی ایسا لباس بنا دیجئے تاکہ میں بھی اسی طرح بیت المقدس میں جا کر عبادت بجا لاؤں والدہ نے کہا بیٹا صبر کرو تمہارے والد پیغمبر خدا آ جائیں تو میں ان سے مشورہ کروں گی جب حضرت ذکریہ علیہ السلام آئے تو جنابی یہیہ علیہ السلام کی والدہ نے ان سے ذکر کیا حضرت نے فرمایا اے یہیہ تم ابھی بچے ہو ایسا ارادہ کیوں کرتے ہو انہوں نے عرض کیا بابا جان آپ دیکھتے ہیں موت مجھ سے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتی اس کی طرف سے مجھے کیسے اتمنان ہو یہ سن کر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے مادر یہیہ سے فرمایا جیسا یہ کہیں ویسے ہی کر دو پس مادر یہیہ نے ان کے لئے یہ اسے پہن کر بیت المقدس میں جا کر عابیدوں کے ساتھ مصروف عبادت ہوئے ایک روز یہیہ علیہ السلام نے اپنے بدن کو دیکھا کہ بالوں کے لباس سے زخم بالوں کے لباس سے زخمی ہو گیا ہے رونے لگے خداوند عالم کی طرف سے خطاب ہوا اے یہیہ کیا اس لئے روتے ہو کہ تمہارا جسم زخمی اور لاغر ہو گیا قصر میں مجھے اپنی جلال کی اگر ایک نظر میری جہنم کو دیکھ لو تو لوہے کا لباس گوارہ کرو گے یہ سن کر حضرت یہیہ اس قدر روئے کے رخصار رہ مبالک میں زخم پڑ گئے اور گوشت گر گیا دانت نظر آنے لگے ان کی والدہ کو جب خبر ہوئی تو وہ روتی ہوئی آئیوں اور پوچھا بیٹا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا پھر آپ کے والد نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو میں نے تمہیں اللہ سے دعا مانگ کر طلب کیا تھا تاکہ میری آنکھوں کو تھندک اور دل کو سرور ہو مگر تم تو مجھ سے پوشیدہ ہو جانے کا سامان کر رہے ہو جنابی یہیہ نے عرض کیا بابا جان آپ نے ایک روز دوران واز یہ فرمائے تھا کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان نے ایک کھائی ہے اس کو وہی عبور کرے گا جو خوف خدا سے بہت روتا رہا ہوگا حضرت نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے مگر تم ابھی بچے ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی عبادت میں بہت کوشش کرنی چاہیے اور بندگی کا حکم جیسا اوروں کو ہے تمہارے لئے بھی ایسے ہی ہے والدہ نے کہا اگر کہو تو تمہارے رخصاروں کے لئے دو گدیاں تیار کر دوں تاکہ زخموں کی تکلیف کم ہو جائے اور دانت دھکے رہے آنسو ان میں جذب ہو جائے کریں گے آپ نے عرض کیا آپ کو اختیار ہے چنانچہ ان کی والدہ نے دو نرم گدیاں بنا کر دونوں رخصاروں کے اوپر باندھ دیں پھر دیکھا کہ دونوں آسووں سے تر ہیں جب انہیں نیچوڑا تو اس قدر پانی تھا کہ انگلیوں سے بے نکلا حضرت ذکریہ نے یہ دیکھ کر کہ جانب آسمان سر بلند کیا اور عرض کیا خدایا یہ میرا فرزن جس کو تجھ سے طلب کیا تھا تو ارحمر راہمین ہے اس پر رحم فرما اس کے بعد حضرت ذکریہ علیہ السلام جب بھی کئی واضح فرماتے تھے تو پہلے یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہیہ تو موجود نہیں ہے اگر وہ موجود ہوتے تو ان کے سامنے آپ بہیشت اور دوزق کا ذکر نہ فرماتے تھے ایک روز آپ واضح میں مشغول تھے کہ جنابی یہیہ ابا لپیٹے ہوئے لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئے اور حضرت ذکریہ علیہ السلام کو خبر نہ ہوئی آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جسے سکران کہتے ہیں اس کے نیچے ایک وادی ہے جسے غزبان کہتے ہیں اس میں ایک کوہ ہے جس کی گہرائی سو سال کی راہ مسافت کے برابر ہے اس میں آتش کے تابوت ہیں ان تابوتوں میں آتش کے صندوق ہیں جن میں آتشی لباس زنجیرے اور توق ہیں وہ توق اہل جہنم کے لئے بھرے رکھے ہیں روز قیامت گناہگاروں کو پہنائی جائیں گے جب حضرت یہیہ نے سنا تو وہ غفلتہ کہہ کر زور سے ایک آہ کیچی اور خاموشی سے اٹھ کر بیابان کی راہ لی حضرت ذکریہ علیہ السلام واس کے مجلس سے گھر آئے مادر یہیہ سے فرمایا جاؤ یہیہ کو تلاش کرو وہ جہنم کا ذکر سن کر روتے ہوئے بیابان کو نکل گئے ہیں ماں روتیوی باہر آئیں اور لوگوں سے پوچھا کہیں میرا بچہ دیکھا ہے دور جا کر ایک چروہاں ملا اس نے بتایا کہ شکل و صورت کا ایک نوجوان فلاں غار میں بیٹھا ہوا روتا ہے کہ پاؤں آنسوں میں ڈوبے ہوئے اور کہتا ہے کہ اے میرے مولا قسم ہے تیری عزت و جلالت کی جب تک تو مجھ کو میرا موقع میں آخرت نہ دکھائے گا تھنڈا پانی نہ پیوں گا مادر یہیہ اسی موقع پر جا پہنچیں اور یہیہ کو دیکھ کر چھاتی سے لگا لیا اور اپنے دودھ کی قسم دے کر کہا بیٹا گھر چلو جب گھر لے آئیں تو کہا اے بیٹا یہ کمبل کا لباس اتار دو کہ تمہارے جسم پر خراشیں آگئی ہیں پشمینہ کا نرم لباس پہنو تاکہ جسم کو آرام ملے جناب یہیہ نے قبول کیا اور نرم لباس پہن لیا مادر مہربان نے ان کے لئے مسور پکائی آپ کھا پی کر سو رہے اس قدر نیند آئے کہ نماز کا وقت قضا ہو گیا غیب سے آواز آئی اے یہیہ ہمارے مکان سے اس مکان کو پسند کرتے ہو اور ہم سے بہتر ہمسایہ طلب کرتے ہو چونکر اٹھ بیٹھے آسمان کی طرف سر بلند کر کے از کیا اے مالا میں تو بیت المقدس سے بڑھ کر کسی مقام کو پسند نہیں کرتا پھر آپ نے اپنی والدہ سے اپنا کمبل کا لباس مانگا اور بیت المقدس جانے کے لئے تیار ہو گئے ماں نے ہر چند اسرار کیا اور روکنا چاہا حضرت ذکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے مادر یہیہ تمہارے روکنے پر یہ نہ رکیں گے انہیں جانے دو ان کے قلب سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے دنیا کا آرام ان کے لئے کچھ نہیں ہے حضرت یہیہ بیت المقدس پہنچ کر عبادت میں مصروف ہو گئے ابو العیمہ حضرت علی علیہ السلام کی عبادت ابن بابویا نے اروہ بن زبیر سے روایت کی کہ ایک روز ہم لوگ مسجد رسول میں بیٹھے تھے اہلِ بدر اور بیعتِ رزوان کی عبادتوں کا ذکر ہو رہا تھا ابو دردہ نے کہا صاحبوں میں ایسے بزرگوار کا ذکر سناتوں کے تمام صحابہ سے مال میں کم اور عبادت میں افضل ہیں سب حیران ہوئے کہ ایسا کون ہے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ سن کر سب نے مو پھیر لیا انسار میں سے ایک نہ کہا تو نے ایسا ذکر کیوں کیا جو کسی کو نہیں بھاتا ابو وردہ نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہی کہتا ہوں ایک روز رات کو میں بنین نجار کے نخلستان میں جا نکلا سنا کہ درختوں کے پیچھے کوئی شخص نہائی دردناک نرم آواز سے کہہ رہا ہے الہی تو کیسا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کے بے حساب گناہ دیکھتا ہے باوجود اس کے کہ انہیں تو نے بے حساب نعمتیں عطا کی کیسے بڑے بڑے قصور ہم بندوں سے سرزد ہوتے ہیں لیکن تو رسوہ نہیں کرتا خدا وندہ ساری عمر مسائب میں گزری نامہ عمال ہم بندوں کا گناہوں سے پورے اب تیری مغفرت کے امیدوار ہیں تیری رضا کے سوا کوئی آرزو نہیں یہ سن کر یہ آواز سن کر میں آگے بڑا معلوم ہوا چھپ کر دیکھتا رہا کہ حضرت کس طرح مناجات کر رہے ہیں مناجات کے بعد کئی رقت نماز پڑی پھر گریہ و زاری میں مشغول لگئے اور یہ کہتے تھے الہی جب میں مغفرت عظیم کو دیکھتا ہوں تو اس وقت بندوں کے گناہ بے حقیقت معلوم ہوتے ہیں جب تیرے عذاب شدید پر نگاہ کرتا ہوں تو بے شمار گناہ دکھائی دیتے ہیں آہ بہت سے گناہ ہیں جنہیں ہم بندے بھولے ہیں لیکن تیرے پاس لکھے ہیں اور تیرے حکوم سے ملائکہ ان کا مواغذہ کریں گے کیا حال ہوگا ایسے گرفتار کا کہ خویش و اقربہ اس کو چھڑا نہ سکیں گے اور نہ فریاد سن سکیں گے آہ کیسی آتش ہوگی جو کہ جگر کو بھی جلا ڈالے گی اور اتڑیوں کو کباب کر دے گی آہ کیا حال ہوگا کہ جہانم میں آتش کے دریہ روشن ہوں گے یہ کہتے کہتے اس قدر گریہ فرمائے کہ یقلقت آواز بلند ہو گئی کچھ دیر ہوئی تو میں سمجھا کہ پچھلا پہر ہے عبادت سے تھک کر حضرت سو گئے ہیں نماز صبح کا وقت ہو گیا تھا قریب جا کر چاہا کہ نماز کے لئے بیدار کر دوں ہر چند آواز دی جواب نہ پایا اور ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ حضرت چوبہ خوشک کی طرح بے حص و حرکت ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَهِ رَاجَعُونَ پڑا پیتل شرف کو بھاگا ہوا آیا جناب سیدہ سے صورتحال بیان کی انہوں نے فرمایا اے ابو دردہ تعجب نہ کر عبادت کے وقت اللہ کے خوف سے اکثر جناب ابو الحسن کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے میں پانی لے کر گئے اور حضرت پر کچھ چھڑکا جب ہوش میں آئے تو مجھ سے فرمایا اے ابو دردہ تو آرزردہ وہ گرییاں کیوں ہیں میں نے عز کیا یا حضرت آپ کی حالت دے کر فرمایا تیرا کیا حال ہوگا اگر دیکھے کہ فرشتے حساب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جائیں گے اور ہم اس جببار و قہار کے آگے کھڑے ہوں گے اور فرشتے حیبتناک صورت میں چاروں طرف کھڑے ہوں گے کوئی دوست اس وقت پاس نہ آئے گا نہ تمام اہل محشر ہم میری حالت پر رحم کھائیں گے اے ابو دردہ اس وقت اللہ کے بندے جو خاص ہوں گے ان کو بہت رحم آئے گا ابو دردہ کہتے ہیں کہ واللہ کسی صحابی کا حال میں نے عبادت اور خوف خدا میں ایسا نہیں دیکھا سمرہ سوئم مخالفت نفس نفس امارہ انسانی کی ضرر رسانی شیطان سے بھی زیادہ ہیں جو شخص روز حساب کے خوف سے نفس امارہ اور خواہشات نفسانی پر قابو پا لیتا ہے بہیشت کا مستحق ہو جاتا ہے قیامت کے روز شیطان اپنے گمراہ کردہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا بادشاہ تھا جو تم میرے پکارنے سے میرے حکم پر چل پڑے مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو اپنے نفس کو ملامت کرو شیطان اور نفس امارہ سے جہاد کرنا ظاہری دشمن سے جہاد کرنے سے افضل ہے مجاہدہ نفس یہ ہے کہ عقل سلیم اور خواہشات نفسانی سے جو مخالف شریعتوں باز رہے امام موسی قاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے لشکر کو جہاد پر بھیجا جب لشکر واپس آیا آپ نے فرمایا مرحبہ جہاد کوچک بجا لائے ابھی جہاد بزرگ باقی ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جہاد بزرگ کون سا ہے آپ نے فرمایا بزرگتر جہاد جہاد نفس ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے ابو ذر سے ارشاد کیا اے ابو ذر خدا نے کسی پیغمبر اور رسول کو معبوض نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ بندوں کو ہدایت کرے امانت دیانت راستی اور صداقت کی بندوں کی نماز رکوع اور سجود پر نظر نہ کرو اس کے تو وہ عادی ہو گئے ہیں اصل چیز ان کا سلوک ہے خلق خدا کے ساتھ اگر معاملات میں وہ صحیح ہے تو بے شک مستحق جنت ہیں ورنہ نہیں جب ایک انسان دوسرے انسان کے پاس امانت رکھتے تو شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہ ترہ ترہ سے بہکاتا ہے کہ یہ آمانت اب واپس نہ ہو اگر انسان اس کے فریب میں نہ آئے تو جہاد نظر ہے جو جہاد شمشیر سے بزرگتر ہے اے ابو ذر اگر بندہ ظلم کرتا ہے تو اپنے نظر پر اپنے نظر پر تو خدا کو اختیار کے بخش دے یا نہ بخشے مگر وہ ظلم جو بندوں پر کیا جاتا ہے اس کو عادل حقیقی معاف نہیں کرتا اے ابو ذر ظلم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ظلم جس کو خدا بخش دیتا ہے دوسرا وہ ظلم جس کو خدا نہیں بخشتا تیسرا وہ ظلم ہے جس کا تعلق خدا سے نہیں اور وہ اس کو معاف بھی نہیں کرتا پہلا ظلم جس کو وہ معاف کر دیتا ہے ظلم نفس ہے جو انسان سے خواہشاتے نفسانی کی بینہ پر واقع ہوتا ہے دوسرا ظلم شرک ہے جو اس وعدہ لا شریک کا کوئی شریک قرار دیتا ہے تیسرا ظلم وہ ہے جو مخلوق پر کیا جاتے ہیں وہ نفس وحق العباد میں داخل ہے سمرہ چہرم مضمت دنیا ہر وہ شخص جو معمولی اقل بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ فانی دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے مگر شیطان لوگوں کو اس کے عیوب کو حسین بنا کر دکھاتا ہے اور اقل کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ ہر مزر چیز مفید نظر آتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے تمام خوبیوں کو ایک خزانے میں جمع فرما دیا ہے اور اس کی چابیز زہد کے ہاتھ میں دے دیئے پس جو شخص چاہے کہ ان خوبیوں کو حاصل کرے اس کو چاہیے کہ زہد اختیار کرے امیر الممنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دولت کے آخر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ترک دنیا اختیار کرے اور زہد کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ترک دنیا سے اس شہ میں کمی نہیں آتی جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے اور دنیا طلبی اور خواہش دنیا سے اس میں زیادتی نہیں ہوتی جو قسمت میں لکھا جا چکا ہے امیر الممنین علیہ السلام ایک روز مسجد کے سامنے سے گزرے نماز کے وقت ہو چکا تھا گھوڑے سے اترے ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا آپ نے فرمایا گھوڑے کو پکڑے رہتا کہ میں نماز پڑھ کر آ جاؤں مولا کونین نے نماز پڑھی بہار آ کر دیکھا گھوڑا بغیر لگام کھڑا ہے وہ آدمی ماں لگام کے غائب ہے آپ نے دو دہرم جو اس کو دینے کے لیے نکالے تھے وہ پھر جیب میں ڈالے اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر تشریف لائے کمبر سے فرمایا کہ ایک لگام بزار سے خرید لائے کمبر ساز فروش کی دکان پر گئے دیکھا کہ اپنے ہی لگام اس کے ہاں ٹنگ رہے اس سے کہا یہ امیر الممنین کا لگام ہے تمہارے پاس کہاں سے آیا اس نے کہا مجھے ایک شخص دو دہرم میں دے گیا ہے کمبر نے دو دہرم اس کو دیا اور لگام لاکر مولا کو دیا آپ نے کمبر سے فرمایا یہ کہاں سے اور کتنے میں مل گیا کمبر نے کہا دو دہرم میں آپ نے فرمایا کس قدر بدبخت تھا وہ شخص جو جائز پیسے چھوڑ کر ناجائز پیسے لے گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت تھے کہ ایک روز رسول خدا کچھ افسردہ خاطر سے مسجد میں تشریف فرما تھے کہ فرشتہ نازل ہوا اور کہا کہ خداوند عالم بعد توفہ درود و سلام فرماتا ہے کہ اے ہمارے حبیب لو یہ خزانوں کی چاویاں جتنا چاہو جس خزانے سے چاہو خرچ کرو دنیا کے تمام خزانے تمہاری خوشنودی سے زیادہ نہیں اللہ کے رسول نے فرشتے سے فرمایا پروردگار سے کہہ دو کہ دنیا کا گھر تو اس کے واسطے جو آخرت میں گھر نہ رکھتا ہو ایک دوسری حدیث میں کہ حضرت ایک راستے سے گزرے جہاں کولے پر ایک زخمی مردہ بکری کا بچہ سڑا ہوا پڑا ہوا تھا آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس بز غالہ کی کیا قصیمت ہوگی اصحاب نے کہا اگر یہ زندہ ہوتا تو ایک دھرم سے زیادہ کا نہ ہوتا آپ نے فرمایا کہ معبود حقیقی قسم میری نظر میں تمام دنیا اس بز غالہ سے حقیر تر ہے دنیا کو ایک سرائے سمجھو جس میں کچھ دیر قیام کرنا ہے یا دنیا ایک وہ دولت ہے جو خواب میں ملی ہے جب آنکھ کھلی تو پھر کچھ بھی نہیں اور آنکھ جب کھلتی ہے تو جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں ابو ذر نے فرمایا اے علم و عقل کو حاصل کرنے والو اولاد اور مال سے دل نہ لگاؤ کیونکہ ان سے جدہ ہونا ہے اس خانہ دنیا میں تم مہمان ہو آج یہاں ہو اور کل منزل دوسری ہوگی عمیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زیادہ مال و دولت کی آرزو نہ کرو اس لیے کہ مال افزونیے گناہ کا باعث ہے اقل مند وہ ہے جو فانی کو فانی اور باقی کو باقی سمجھے دنیا فانی کو ترک کرو اس لیے کہ محبت دنیا انسان کو خدا سے غافل اور زلیل بنا دیتی ہے ایسی دنیا کے لیے کیا کہا جائے جس کی ابتداء مشرقت اور غنائے اور انجام محتاج محضون ہے جو کوشش کرتے ہیں اس سے یہ دنیا بھاگ دی اور جو اس سے بھاگتے ہیں اس کے پیچھے بھاگ دی ہے اے دنیا والو ذرا غور کرو کس کی محبت میں کھوئے ہو یہ ابھی تمہیں نکال باہر کرے گی جو اس کی عطا کردہ نعمتوں پر مغرور ہے ان کو بہت جل مسائب میں مبتلا کردے گی دیکھو جو یہاں سے چلا گیا وہ واپس نہیں آتا اور جو باقی ہے وہ نہیں معلوم کس وقت روانہ ہو جائے اس کی شادی و مسرد غمناک و علم آمیز ہے اپنی عمر پر اعتماد نہ کرو اس لیے کہ جو چیز گنتی اور شمار میں آ گئی وہ ختم ہونے والی ہے دیکھو یہ دنیا جلد فانا ہو جائے گی اپنے رہنے والوں کو ختم کر دیتی ہے اپنے رہاوروں کو لوٹ لیتی ہے اور اس نے کسی کو عزت نہیں دی کہ اس کو زلیل نہ کیا ہو اس کی بادشاہت این زلہ تھے اس کی شیرینی این تلقی ہے اس کی حیات منتظر موت ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے کیسے دولت مند تھے کیسے صاحب عزت تھے کوئی وزیر تھا کوئی بادشاہ مگر جب گئے تو کوئی کام نہ آیا کسی نے بات تک نہ پوچھی پھر ایسی جگہ اور ایسے لوگوں کو تم اپنا دوست اور ساتھی سمجھے ہوئے ہو اس سے ہرگز ہرگز دل نہ لگاؤ ابن بابویہ سے روایت ہے کہ جب رسول مقبول سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے خانہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ میں تشریف لے جاتے ایک مرتبہ جب سفر سے واپس تشریف لائے اور خانہ فاطمہ میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک قیمتی پردہ درزوازے پر لٹکا ہوا ہے اور دو گوشوارے بیٹین کے زینتِ گوش بنے ہوئے ہیں فوراں تشریف لے آئے بیٹی سمجھ گئے کہ بابا کیوں دل برداشتا ہوئے پردہ اتارا گوشوارے کانوں سے اتارے اور رسول خدا کی خدمت میں روانہ فرمائے تاکہ دونوں کو رائے خدا میں دے دیں رسول خدا نے گوشوارے اور پردہ دیکھ کر تین مرتبہ فرمایا تیرا باپ تجھ پر فیدہ ہو میری بیٹی میرا منشاہ دلی سمجھ گئی دنیا محمد و آل محمد کے لئے نہیں اگر دنیا کی وقت خدا کی نظر میں ایک پر مغز کی برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھول پانی بھی اس دنیا کا نہ دیتا امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز میں بیلچا ہاتھ ملیے ایک باغ میں مصروف عابیاری تھا کہ سامنے سے ایک نہایت حسین و خوبی عورت آئی اور کہا اے پسر ابو طالب اگر تُو میرے ساتھ شادی کرے تو میں زمین کے تمام خزانوں سے تجھے آگاہ کر دوں تاکہ تُو اس میں محنت و مشقص سے نجات پائے میں نے کہا تُو کون ہے اور تیرا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام دنیا ہے میں نے کہا دور ہو جائے بدبخت میرا یہ بیلچت تیرے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے جس کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر نہ ہو وہ صاحب قدر ہے سمرہ پنجم مفہوم دنیا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو ہری سے دنیا ہے اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح ہے جس قدر ریشم زیادہ ہوتا جائے گا اسی قدر قید و بند بڑھتی چلی جائے گی جب تک مر نہ جائے رہائی مشکل ہو جائے گی ہری سے دنیا کی مثال اس بقری کیسی ہے جس کی حرس اس کو سبزہ زار میں لے جاتی ہے خوب کھاتی اور خوب فربہ ہو جاتی ہے یہ فربہی ہی اس کے زبا ہونے اور موت کا سبب بنتی ہے یاد رکھ جب پیش پروردگار حاضری ہوگی تو چار چیزوں کا تجھ سے سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری عمر کس کام میں صرف کر دی مال کہاں سے حاصل کیا مال کہاں خرچ کیا لہٰذا جو لہٰذا جوابات کی تیاری کر نمبر دو دنیا کو جس قدر زیادہ طلب کرے گا ہرس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا جس طرح پیاسہ دریائے شور کا پانی جتنا زیادہ پیتا ہے پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے حتی کہ فوت ہو جاتا ہے نمبر تین اس کا ظاہر دل فریب اور اس کا ظاہر دل فریب اور باطن حلاکن ہے سانپ کی طرح دیکھنے میں نیایت خوبصورت نرم و ملائم باطن پر زہر اقل مند زہر پر نظر رکھ کر اس سے بجتا ہے اور طفل غافل اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے کھیلے گا اور خوش ہوگا نمبر چار یہ دنیا ناپائیدار اور فانی ہے اور رسول خدا نے فرمایا دنیا کی مثال ایک ایسے ایک اس درق کسی ہے جس کے سائے میں کچھ دیر مسافر آرام کرے اور چلا جائے در بیان بے وفائیت دنیا امام موسیق قاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ دنیا ایک روز بند تھن کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئی اور کہا اے عیسیٰ بن مریم مجھ سے شادی کر لو حضرت عیسیٰ نے کہا تیری ابھی تک کسی سے شادی نہیں ہوئی اس نے کہا ہزاروں سے ہو چکی ہے حضرت عیسیٰ نے سوال کیا کیا انہوں نے تجھے طلاق دے دی دنیا نے کہا نہیں بلکہ میں نے ان کو مار ڈالا حضرت عیسیٰ نے فرمایا پھر تجھ سے کون شادی کرے گا جو اپنے ہزاروں شہروں کو مار چکی ہو نمبر چھے طریقہ نجات یا فتن از دنیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ دنیا ایک امیق دریہ ہے جس میں ہزاروں غرق ہو چکے ہیں لہٰذا نجات کی فکر کر تقوی کی کشتی بنا اور عمال سالح سے کشتی کو بھر لے توقل کا بادوان بنا عقل کو نا خدا بنا علم کو معلم اور صبر کو لنگر بنا نمبر ساتھ پستی دنیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ایک امارت ہے جس کی چھت نہایت پست ہے اگر سر بلند کرے گا سر زخمی ہوگا اور سر جھکا کر چلے گا با آرام گزر جائے گا نمبر آٹھ بد انجامی دنیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ایک وہ لذیذ غزہ ہے جو زیادہ کھائی جائے تو درد شکم کا باعث بنتی ہے نمبر نو دنیا آخرت یک جہ جمع نہیں ہو سکتی رسول خدا نے فرمایا دنیا دار کی مثال اس مسافر کی جیسی ہے جو پانی میں چل رہا ہو اور چاہے کہ پیر نہ بھیگیں موسیقی موسیقی